موسیقی دوسری طرف پریلی میں ائرپورٹ شروع ہونے پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جسے ائرپورٹ کا ذکر بھاجپک کر رہی ہے اس کی زمین اور اس کا پراتھمک بجٹ سپا سرکار نے ہی جاری کیا تھا انہوں نے کہا کہ سرکار نے پردیش میں بہت ساری جگہ پر ائرپورٹ دینے کی بات کہی ہے لیکن وہاں فلائٹ نہیں شروع کر سکی ہے آگے بڑھایا اس کو آسک پوری نہیں کیا یہ کم سے کم بی جے پی والے بتائیں کہ کون سی ہوای بٹی جو انہوں نے خود بنائی اور خود ہوای جائے اتار دیا ہو یہ دوسروں کے کام بھی لیٹ پورے کر کے اپنا نام چھپانا چاہے بہت ہیرے بات برے لی میں مہا شیو راتری کے موقع پر شیو بھکتوں کا اصطحہ اپنے چرم پر دیکھتے کو ملا صبح سے ہی بھگوان شیو کا جلابشے کرنے کے لیے بھکت شیوالیوں کی کتاروں میں لگے دکھائی دیئے ونکنڈی نات مندیر سے لے کر پشوپتی نات اور الکھنات پر بھکتوں کا سہلاب امر پڑا شہر کے پرمک مندیر دھوپیشور نات میں سرور کے چاروں طرف بھکتوں کی کتار نظر آئی کڑی دھوپ بھی بھکتوں کی آسٹھا کو ڈگا نہیں پائی اور بھولی نات کا درشن کرنے کے لیے بھکت انتظار کرتے رہے مندر کے پجاری آچارے گھنشام جوشی نے بتایا کہ صفحہ سے لے کر رات تک یہاں بھکت آتے ہیں مندر کمیٹی اور پولس پرشاہشن کی اور سے بختہ انتظامات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ مندر میں کال سربدوش اور رودرہ بشیک پوجان سمیت دیبدان کرائے جا رہا ہے بھگوان شیب کی شادی ہے شادی میں جتنے بھی بھگوان کی شادی میں سامل ہوئے ہیں اور برد کچھ لوگوں نے کنیادان لینے کے لیے برد بھی رکھا ہے ماتا باربتی کی اور پوجا آستہ کر رہے ہیں لوگ اور یہاں ایک دھوپیشو نات جو شیبلنگ ہے وہ شویم نکلی بھی ہے اس سے پوجا پرادنا کرتے ہیں لوگوں کی منوکامنا پوری ہوتی ہیں یہاں اس لیے لوگ اپنے پوری آستہ سے بابا دھوپیشو نات مندر کے درشن کرنے آتے ہیں جیسے کہ آپ ویوستہ دیکھ رہے ہیں آج مہا شیو راتری کے پاون سو افسر پر صبح سے لے کے رات تک انگینت لوگ بھکت جان آتے ہیں انگینت لوگ کامل لے کر آتے ہیں اور ویوستہ کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں کمیٹی کے دوارا مندر کی کمیٹی کی ویوستہ بہت بڑی ہے ساتھ ہی ساتھ پلیس پرشاشن کی جتنی تاریف کری جائے کم ہے اس بار پرشاشن نے اپنی اور سے پوری طاقت لگا رکھیے کسی بھی پرکار سے اتنی بھیل ہونے کے باوجود بھی کسی پرکار کا کہیں سے کہیں تک کوئی آغا گمن میں بادت نہیں ہوا اور بہت سندر گوستہ بنا کے رکھی ہوئی یہ پرشاشن ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج یہاں پر ردرہ بشک کا پوچن ہے کالسپردوش پوچن ہے تدو پراند سائن کالس سمیہ میں دیپ دان کا مہا آیوجن جو ہوتا ہے وہی بھی ابھی سمیہ میں آرام ہونے والا ہے ہمیں لوگ آج مہا سیراتری پہ یہاں پہ آئے دھوپا مندر میں بھگوان کے درشن کرنے کے لیے کہ جیسے ان کا سنکر پارواتی جی کا جوڑی رہا ویسے ہمارا بھی ہزمن وائف کا جوڑی ایسی سلامت رہے ہمارے پریوار سب سے پہلے تو پریوار ہیں ہمارا پریوار اچھا رہے گا پھر دیس بھی اچھا رہے گا ہم تو بڑاپا ہو گیا ہم آ رہے ہیں گے ہم لوگ تو بہت ٹیم سے یہاں پہ اچھا ہے بیٹا بہت بڑی اچھا ہے اچھا ہوں دس چال ہو گئے چالیس ہر بھی یہی سے کھا ہمارے کوشاہ ہمارے کوشاہ ہمارے کوشاہ ہمارے کوشاہ کھا آپ تھا لے کیا یہاں پہ جو بھی آتا ہمارے کوشاہ ہمارے کیا ہم لوگ یہاں مہا سفراتری کے پرپے بولے بابا کے درسن کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں کافی پرانا مندر ہے جو کی پانڈبو کے کال سے ہے دھومرشی نے ان کی ساپنا کری تھی اس مندر کی جسے پہلے دھومرشوانات کے نام سے جانا تھا جو اب دھومرشوانات کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ مندر پرسر میں سروار کے پاس کلکاروں نے بھکتی میں پرستوطی سے لوگوں کا من مہ لیا بھکوان شیو اور ماں پاروتی کا سوروک بھارن کرنے والے کلکاروں نے نرطے پرستوط کیے کینٹ کلکار سمیتی اور کلکار ویلکیر سوسائٹی کے اور سے یہ آئے جن کیا گیا تھا آئے جکو نے بتایا کہ پچھلے 25 سال سے لوگوں کی آستھا کی چلتے کارکرم کرتے چلے آ رہی ہیں کلکاروں کی پرستوطی کے دوران بھکت بھکوان شیو اور ماں پاروتی کے سوروکوں کے ساتھ سیلپی لیتے نظر آئے جیسا کی گد ورس شو سے ہم اس کارکرم کو یہاں پر پچھلے 25 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی اسی پرکار سے ہم نے اس کارکرم کو آپ سبی کے سیوگ سے آپ سبی کے مادیم سے جس میں ہمارے کلکار پریوار کینٹ کلکار سمیتی کلکار ویلپیر سوسائٹی اور ڈی جے ساؤنڈ ایسوسیشن ایونٹ ایسوسیشن اور ہمارے جھاں کی کے کلکاروں کے مادیم سے سبی کے سیوگ سے آج بھی اس کارکرم کو ہم لوگوں نے یہاں پر کیا ہے اور آشا کرتے ہیں کہ آپ سبی کے سیوگ سے یہ کارکرم ہم ایسے ہی کرتے رہے ہیں اور اس کارکرم میں خاص طور پر ہمارے امرت ویچار اور ان جتنے بھی ہمارے پترکار بندو ہیں ان سبی کا کافی سیوگ رہتا ہے اور پولیس پرشاشن کا اور یہاں کینٹ سیوہ سمیتی کا سیوگ رہتا ہے اور آپ سبی کا بہت بہت آوار درگاہ الہزرد کی طرف سے شادیوں میں برتی دہج کی مانگ بینٹ باجہ ڈی جے آتش بازی کھڑے ہو کر کھانی کے خلاف ایک اپیل کی گئی تھی جس کو لے کر درگاہ پرمک پولانا سبحان رزا خان سبحانی میاں کی سرپرستی اور سجادہ نشین مفتی احسن رزا قادری احسن میاں کی صدارت میں ایک بیٹھا گلائی گئی جس میں سبی نے ایک رائے ہو کر سجادہ نشین مفتی احسن میاں کی اپیل پر ہاتھ اٹھا کر حمایت کی شہر کی مسجدوں سے درگاہ کا پیغام پوری قوم تک پہچانے کا آوہن کیا گیا درگاہ کے پروقتہ ناصر قریشی نے بتایا کہ جو لوگ شادی براتوں میں شریعت کے خلاف کام کریں گے ان کا ساموہی بہشکار کیا جائے گا ہمارے مذہب میں کچھ سماجک برائیاں ہیں جو بہت تیزی کے سارک بڑھ رہی تھی جس کو لے کر درگاہ آل حضرت کے سجادہ نشین مفتی احسن رزا قادری احسن میاں صاحب نے ایک اپیل جاری کی تھی ملک بھر کے علماء کے نام، کازیوں کے نام، مولویوں کے نام کہ وہ لوگ جن شادیوں میں دیجے بستہ ہو، آتشوازی ہوتی ہو جن شادیوں میں دہش کی مانگ کی جاتی ہو جن شادیوں میں کازی اور مولوی نگاہ ہرگز ہرگز نہ پڑھائیں اسی کو لے کر ایک گھامے دار میٹنگ آج درگاہ پر شہر بھر کے کازیوں کی علماؤں کی بلائی گئی ہے جس میں سبھی علماء منظر اسلام کے صدر مفتی آقل صاحب مفتی سلیم نوری صاحب، مفتی کفیل حاشمی صاحب جامیہ نوری کے کازی شہید عالم صاحب مولانا شاہدین رزوی صاحب اور بہت سے تمام علماء شامل ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے مفتی احسن میاں صاحب انہیں جو اپیل کی ہے اس کی تائید کی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس سماجی برائی کو جگہ جگہ جا کر جلسوں میں جمعے کی نماز میں میفیلوں میں اس سماجی برائی کو روکنے کے لیے تقریر کریں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے مفتی کفیل حاشمی صاحب نے کہا کہ محلے محلے دس لوگوں کی کمیٹی بنا دی جائے جو ایسے شادیاں جس میں ڈی جے باجے اور گیر شرعی رس میں ادا کی جاتی ہوں ان کو روکنے کے لیے کام کریں گے سماجی سیوہ منچ نے برائیلی میں ائرپورٹ شروع ہونے پر فشی ظاہر کی ہے گلوار کو سماجی سیوہ منچ کے پدادکاریوں نے کندری منتری سنتوش گنگوار کا شال پہنا کر اور پھول مالاؤں سے سواگت کیا ساتھی برائیلی میں ہوای سیوہ شروع ہونے پر بدھائی دی اس کے علاوہ گیاپن کے ذریعے ممبئی لکھنو پریاغ راج اور ایودھا کے لیے بھی ہوای سیوہ شروع کرنے کی مانگ کی گئی اس دوران سماجی سیوہ منچ کے ادھیکش ندیم شمسی سمیت ویجے گپتا دیپک اگروال گنی بابا شاداب نیاز آدھی لوگ موجود رہے